ڈیار ویوارز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان قوانین کو سمجھیں اس کے بعد آج کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائیں گے کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا نجائز ہے پہلی قسم بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو کیونکہ خواب کی تعبیر نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگ خدا کی نا فرمانی کے باعث راندہ درگاہِ الہی ہوتی ہیں ان میں خیر و برکت کا ہاں دوسری قسم عورتوں سے کیونکہ خواب کی تعبیر بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے اور یہ ظہر ہے کہ عورتیں ناکسر عقل ہوتی ہیں اس لئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے تیسری قسم جہلوں سے جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں دنیاوی علوم میں خواہ وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے چوتھی قسم دشمنوں سے کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں اور یہ ظہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہوتی ہے وہ خواب جن کی تعبیر نہ ہو ان کی سات قسمیں ہیں پہلی قسم حدیث و نفس وحیم تمنا اور ازغاز دوسری قسم احتلام ہے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تیسی قسم شیطان کی طرف سے دکھے جانے والے دراؤنے خواب ہیں جو انسان کے لئے نقزان دے نہیں ہوتے چوتھی قسم وہ ہیں جو صحیح لوگ جنات اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح تصرف کر کے دکھلاتے ہیں پانچوی قسم وہ جھوٹے خواب جو شیطانی تصرف سے ہوتے ہیں وہ رویا یعنی خوابوں میں شمار ہی نہیں کیے جاتے چھٹی قسم وہ خواب ہیں جو تباہ کے ایک دوسرے پر غلبہ کی صورت دیکھے جاتے ہیں ساتھنی قسم بدنے انسان میں درد کی صورت میں دیکھی جانے والے خواب ہیں خواب دیکھنے والا کون سے عداب و شریعت ملحوظ رکھے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس نے جس طرح خواب دیکھا ہے بھی آئینی ہی اسی طرح معتبر کے سامنے بیان کر دے اس میں کمی بیشی حرگت نہ کرے اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے اور نہ ہی جھوٹ موٹ خواب بنا کر پیش کرے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ راست گو اور دیانت دار ہو اگر خواب دیکھنے والا کوئی ہولناک خواب دیکھے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تین دفعہ آیت القرصی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے اور صدقہ دے تو اس خواب کے شر اور نقصان سے محفوظ رہے گا خواب کس کس سے بیان کیا جائے تعبیر کے لئے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم باعمل کے سوا کسی سے بیان نہ کریں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین تھے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہیں آج کی خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے اگر آپ نے شفاہ اور قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا خواب توجہ سے سمات فرمائیں خواب میں الحمدللہ کہنا خیر پر دلالت کرتا ہے کسی نے اپنی آپ کو اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے دیکھا تو دلیل ہے کہ اس کو ہدایت فکدین اور نور نصیب ہوگا کبھی حمد کی تعبیر اولاد سے بھی کی جاتی ہے اگر فقیر آدم اپنے آپ کو حمد کرتے ہوئے دیکھے تو وہ غنی ہوگا خواب میں تحمید کرنا دلیل ہے کہ سہب خواب شکر گزار بندہ ہے اور اس کو دو عالم بیٹے نصیب ہوں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے تاکہ آسمائیں مجھ کو شکر میں شکر کرتا ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہے جس نے بخشا مجھ کو اتنی کہ بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق حضرت ابن سرین رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ خدا تعالی کا شکر کرتا ہے تو اس کے دین کی درستی اور قوت اور مرتبے اور مال اور دونوں جہان کی سعادت پر دلیل ہے فرمان حق تعالی ہے لا این شکر تم لا ازیدن لکن اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ